بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جنرل پرمکالوجی چپٹر فائف لاسٹ چپٹر ہے پرمیکو جنومکس سے ہے پرمیکو جنومک پرمکالوجی کا وہ برانچ ہے جو جینیٹک فیکٹر کے سٹڈی کو ڈرگ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ڈرگ کی کس چیز کے ساتھ پرمیکو کائنیٹکس کے ساتھ میں لے اور پرمیکو ڈائینامکس کے ساتھ بھی یعنی کہ اس ڈرگ کے ایفیکٹ جو ہوتے ہیں جینز کے ساتھ کس طرح تبدیل ہوتے ہیں ایک انڈیویجنل میں ایک جس طرح ہوں گے دوسری میں دوسری طرح ہوں گے سی ہے ٹرانسپورٹرز جو چینلز وغیرہ ہوتے ہیں ڈرگ کے ٹرانسپورٹ کاتا ہے کلاسسل میمبرین سل وغیرہ تیسرہ آتا ہے جو میلی ہے وہ ہے میٹابولیزم میٹابولیزم میں پھر دو پیزز ہے فیز ون ان پیزز ٹو جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں اب ان چیزوں کی سٹڈی سے کیا ہوگا اس سے ہم سیلیکشن کریں گے کس چیز کی ایک سپیسپک ڈوز کی صحیح ہے ایک ڈرگ کی سپیسپک ڈوز کی اور سپیسپک ڈرگ کے مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجنل میں ایک ڈرگ اچھا کام کرے گا دوسری میں اسی ڈیزز کیلئے دوسرا ڈرگ اچھا کام کرے گا اس کے علاوہ ایک میں ایک ڈوز جو ہوگا وہ نارمن ہوگا دوسری میں وہی ڈوز جو ہے نا وہ ٹاکسک ہوگا تو ان چیز کی سٹڈی ہم کیا پر میں کچھ جنومک سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن بات ہی ہے نا کہ اب یہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں فیوچر میں اس طرح ہو سکتا ہے پھر اس ٹیپٹر کی سمری ہے مطلب اس میں ہم کہہ پڑھیں گے سی ہے پہلا ہے ڈیفینیشن ہے جو کہ ہم نے پڑھا اس کے ساتھ انٹروڈکشن ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے اس کے علاوہ انزائم ہے جو کہ پیز ون ان پیز و میٹابولیزم کی ہے ٹرانسپورٹرز ہے ڈرگ کی ڈیپرنٹ ٹرانسپورٹرز یہ بھی ڈسکس کی ہوئے ہیں اور آئیمیون ریسپنز ہے آئیمیون سسٹمز پر ڈرگ کی جو ایفیکٹس سے اس کو ریلیٹ کیے ہیں اب انٹروڈکشن میں کیا لگتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہماری ہر ایک سیل کی نیوکیز جوتے ہیں وہ سارے سیل کی مشیندری کانٹرولر ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں ڈی اینے ہوتے ہیں اس ڈی اینے کے ساتھ جینز ہوتے ہیں اس جینز میں جینیٹک انفرمیشن ہوتی ہے کہ ڈیپرنٹ ٹیشوز کے سٹرکچرز اور فنکشن وہ کانٹرول کرتا ہے یہ انفرمیشن جو ہوتے ہیں یہ انہیریٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ کرتا ہے وہ یہ اپنی اپسپرنگس کو سی ہے ڈیپرنٹ پیمیلیز میں یہ رن کرتے ہیں تو یہ جو انفرمیشن ہے یہ سارے ہمارے ساتھ کیا ہے انڈرسٹوڈ ہے لیکن پھر کچھ سپیسپک جینز ہے جو کیا کرتے ہیں چینج کرتے ہیں اس کے اپنے ایفیکٹس ہوتے ہیں ایک انڈیویجول کے ڈرگ کو رسپونس کیا ہے اور پھر اس ڈرگ کا اس انڈیویجول کے سسٹم پر ایفیکٹ کیا ہے ان دونوں کا مطلب ایڈوان سے ایک کانیٹک سے دوسرا فرمیکو جنومی کے فرمیکو ڈائنامک ہے لیکن یہ جو انفرمیشن ہے یہ کمپلیٹلی انڈرسٹوڈ نہیں ہے ہمارے ساتھ لیکن کچھ جینز کا اس میں بہت کم نمبر کے سٹڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک سپیسپک انڈیویجول کو ہم سپیسپک ڈرگ دیں گے سی ہے کس طرح کہ لیٹسے ایڈوان میں آگیا پر ہم کو جنومک کی سٹڈیز میں سی ہے پھر ہم کیا کریں گے ایک سپیسپک ڈرگ اور سپیسپک ڈوز دیں گے انڈیویجول کو کیونکہ اس سپیسپک ڈرگ اور سپیسپک ڈوز کا اس انڈیویجول پر تیرابیوٹک ایفیکٹ بہت اچھے ہوں گے اس سے کیا ہوگا ایک یہ آوائٹ کرے گا سائیڈ ایفیکٹس اور لیٹل ایفیکٹ مطلب یہ کیا کرے گا اس کو اگنور کر دے گا دوسرا یہ کیا کرے گا دوسرا یہ کرے گا کہ جو تیرابیوٹک ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کو یہ انہانس کرے گا اب ایک اور بات ڈیپرنٹ ڈیزیز جو ہوتے ہیں وہ جینیٹکی لیقاس ہوتے ہیں مطلب جب فادر میں ہوتے ہیں تو پھر سن میں ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں تو ان ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا کیونکہ یہی جو ڈیزیز ہوتے ہیں یہ ایک سپیسپک جین کاز کرتا ہے جو رن کرتا ہے ڈیفرنٹ فیمیلیز میں سے ہیں جب ہم اس جین کو کنٹرول کریں گے تو اس سے وہ ڈیزیز کو ہم کنٹرول کر سکیں گے تو اسی وجہ سے اس کے ایڈوانسمنٹ جو ہے نا بہت زیادہ ریسرچ ہو رہا ہے اس پر اور پریزنٹلی جو ڈیٹا آویلیبل ہے اس پرامیکو جنومکس سے اس میں کیا ہے ایک پیس ون ان پیس ٹو کی جو میٹابولزم ہے وہ ہے اس کی انزائمز ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹرز ہے وہی ہیں